اسلام علیکم وہ ہیچر جو ہم کو لازم تھا بائی شیری ہیدر اپیسوڈ ٹو اتوار کا دن تھا تھکی ہوئی تھی سوچا تھا دیر تک سونگی مگر اس بچے بلال کی چیخ چیخ کا رونے کی آواز نے مجھے سونے نہ دیا جنچلا کر اٹھی اور غسل خانے میں چلی گئی اس کے گھر کا غسل خانہ بھی میرے ماسٹر بیڈرون کے غسل خانے سے ملک تھا سو کھڑکی بھی نزدیک تھی اس لیے وہاں آواز اور بھی زیادہ آتی تھی غالباً بچے کو نہلایا جا رہا تھا اور وہ چیخ رہا تھا میں نے باہی نکل کر اپنی لئے کافی بنائیں اور وہ آواز تب تک بھی آ رہی تھی مجھ سے رہا نہیں گیا آیا کیا کری تھی اس بچے کے ساتھ اتنی دیر تک تو بچے کو نہلایا نہیں جا سکتا تھا میں نے اپنے سلیپنگ سوٹ کے اوپر ہی شال پیٹی اور باہی نکلی کہ گھنٹی بچا کر ان سے پوچھوں کہ معاملہ کیا ہے ان کے درازے کے باہی لگا آتالہ اور باہی کھڑی ہوئی فیصل یزدانی کی گاڑی کی غیر مجودگی میں سوچ میں پڑ گئی پھر بھی میں نے گھنٹی کے بٹن پر ہاتھ رکھ دیا کہ اگر فیصل خود گھر پر نہیں ہے تو وہ بھی باہی سے آتالہ لگا کر کیوں گیا اگر آیا کو باہی جانا پڑے تو کافی دیر تھا گھنٹی بچاتی رہی مگر کوئی چواب نہ آیا سوچا کہ پولیس کو اطلاع کرتی ہوں کہ کہیں آیا کو کچھ ہو نہ گیا ہو موری ہی تھی کہ وہ تیز باگتاوہ واپس آتا نظر آیا جلدی سے اسلام کرتے ہو اس نے جلدی سے تالہ کھولا اور اپنے پیچھے درازہ کھولا چھوڑ کر اندر کو بھاگا وہ سلحانے سے وہ بچے کو اٹھا کر باہی نکلا بچہ پورے لباس میں تھا گویا وہ نہلایا نہیں جا رہا تھا I'm sorry آپ کو تکلیف ہوئی ڈاکٹر مایا کیا بات ہے آیا کہاں ہے بلال کیوں رو رہا تھا اتوار کو اس کی آیا چھٹی کرتی ہے اور میں چند گھنٹوں کے لئے کوئی کام کرتا ہوں جب جاتا ہوں تسے سلا کر جاتا ہوں میرے لوٹ کر آنے تک یہ سو ہی راہ ہوتا ہے آج جانے کیسے جا گیا اور نہ صرف جا کر بلکہ غسل ہانے میں چلا گیا اور پھر اسے درازہ کھولنا نہیں آ رہا تھا اسی پریشانی میں یہ رو پڑا آپ کو اس کے رونے کے آواز سے زہمت ہوئی میں اس لئے معافی چاہتا ہوں بچہ باپ کے کندے سے لگ کر خاموش ہو گیا اوہو آپ کی آیا اگر اتوار کو چھٹی کرتی ہے تو آپ میری آیا کو ان چند گھنٹوں کے لئے اپنے بیٹے کے پاس چھوڑ دیا کریں جب آپ کو کام پر جانا ہوتا ہے اس کے لئے میں اسے کچھ اضافی رقم ادا کر دوں گی آپ کو کچھ دینے کی ضرورت نہیں مگر خدارہ آئندہ بچے کو یوں گھر پر تنہا چھوڑ کر نہ جایا کریں بچہ کسی حادثے کا شکار ہو سکتا ہے آپ کی غیر موجودگی میں کسی چیز سے خود کو نقصان پہنچا سکتا ہے بجلی یا گیز کے کسی چیز کو چھیڑ کر اپنے لئے مسئبت کھڑی کر سکتا ہے گھر میں آگ لگ سکتی ہے گر کر زخمی ہو سکتا ہے چھوڑی یا کینچی سے خود کو زخمی کر سکتا ہے بچہ اپنی گلے میں کوئی چیز پھنسا سکتا ہے میں نے اچھا خاصا لیکچر اور خاصے غصے کے انداز میں جاڑا I'm sorry میں کچھ زیادہ بول گی آپ کو برا لگا ہوگا مگر میں رہ نہیں سکی بچے کتنی قینتی دولت ہوتے ہیں اس کا شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے نہیں نہیں sorry کہنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے بیٹے کے بارے میں آپ کی تشویش جذبہ ہمدردی اور آپ کے نکتہ نگاہ سے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے اس نے احسان مندی سے کہا اس کے لئے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اور میں آئندہ کوشش کروں گا کہ اسے تنہا نہ چھوڑوں ہاں اگر آپ اپنی ملازمہ سے بات کر لیں کوئی اسے چند گھنٹوں کے لئے اتوار کو دیکھ لیا کرے لیکن آپ کی ملازمہ کیا اتوار کو چھٹی نہیں کرتی نہیں میرے ملازمہ جمعہ کو چھٹی کرتی ہے میں نے اسے کہا اور واپس اپنے گھر لوٹ آئی اس کے یوں منافقانہ داز پر مجھے غصہ بھی آیا تھا بیوی کو بھی چھوڑ دیا تھا یا اس نے اس سے چھوڑ دیا تھا اور بیٹا جسے ماں بھی چھوڑ گئی تھی اور باپ کا کام اتنا اہم تھا کہ بیٹے کی دہک بال سے بھی غفلت برت رہا تھا میرے ذہن میں اچانک سوچ دار آئی کہ اگر محتاب اس جیسی تنگ سوچ کا مالک ہوتا تو رات نصف سے زائد بیٹ چکی تھی محتاب اسی رات واپس کراچی گیا تھا اور جانے سے پہلے ہم نے باہی رات کا کھانا کھایا تھا اسے ویدا کر کے گھر لوٹتے ہی مجھے دو بچ گئے تھے اپنی اکلی کو پیغام بیچا کہ صویرے زراد دیر سے آنگی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ظاہر ہے کتنی دیر سے سوتی تو جاگتی کب ابھی آنکھ لگی ہی تھی امرجنسی کے انداز میں بچانے والی تلائی گھنٹی نے چکھا دیا اس وقت کون ہوگا فون اٹھا کر وقت دیکھا ساڑھے تین بچ رہے تھے ڈر گئی کہ کہیں کوئی چورو چکا نہ ہو بہرحال اٹھی اور دروازے میں بنے سراخ سے باہر دیکھا فیصل یہ ازدانی نظر آیا چہرے پر بارہ بچے ہوئے تھے میں نے دروازہ کولا اور اوٹ میں رہ کر ہی پوچھا کہ کیا ہوا اسے اس وقت میرے دروازے کی گھنٹی بچانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی بلال اسے سانس نہیں آرہی وہ بدحواسی سے بولا اوہ اچھا آپ چلے میں آتی ہیں مجھے اپنی فرسٹ ایڈ کیٹ بھی اٹھانا تھی اور دوسرے اپنا ہلیا بھی درست کرنا تھا پلیس دیر نہ کریں وہ گگ گیایا میں چینج کر کے دیکھیں ایک ایک لمحہ ہے میں باہر کھڑا رہتا ہوں مو دوسری طرف کر لیتا ہوں آپ جس سولیے میں بھی ہیں ایک بار اسے دیکھ لیں ٹھیک ہے میں نے دروازے کے قریب کنسول ٹیپل پر اکھی اپنی فرسٹ ایڈ کیٹ اٹھائی اور باہی نکلی وہ مو دوسری طرف کر کے کھڑا ہو گیا میں نے اس کے گھر کے اندر چاہ کر دروازہ اندر سے بند کر لیا امرجنسی حالات میں بھی اس بات کو فراموش نہیں کر سکتی تھی کہ میں اس وقت تنہا ایک مرد کے ساتھ اس کے گھر پر نہیں ہو سکتی تھی اور یہ کہ میرا لباس ایسا نہیں تھا کہ جس میں میں اپنے گھر سے باہی نکل دی نہ مجھے اپنی طاقت پر کوئی شبہ تھا نہ فیصل کی طرف سے مجھے کے ایسا شک مگر پھر بھی احتیاط لازم تھی بلال کو دھمے کا شدید دھورہ پڑا تھا اور وہ سانس نہیں لے پا رہا تھا اتنا چھوٹا بچہ تھا کہ اس نے ہلر بھی نہیں دیا جا سکتا تھا میں نے بیرونی دروازے کا روح کیا اس سے فوری طور پر اسبتال لے کر جانے ہی ضرورت ہے دھمے کا شدید حملہ ہے اسے سانس لینے میں مدد کرنے کا لی مشین لگانا پڑے گی اور اس کے سینے میں بلغم نکالنا پڑے گا میں نے اس کے دروازے سے نکل کر اپنے دروازے سے اندر داخل ہو کر اس کی یوٹ میں کھڑے ہو کر کہا وہ ابھی تک دوسری طرف ہموں کی یہ کھڑا تھا میں اپنے اسبتال کے امرجنسی میں کال کر دیتی ہوں آپ میرا حوالہ دے دیں فورن اٹینڈ کر لیں گے میں رکی فکر نہ کریں سب ٹھیک ہو جائے گا تھینکیو کہہ کر وہ اندر باگا اور تھوڑی دیر کے بعد اس کی گھاڑے کے انجن کے سٹارٹ ہونے کی آواز آئی کیسی طبیعت ہے اب بلال کی اسبتال سے واپسی پر میں نے اس کے گھر کی بیل بجائی آیا نکل رہی تھی فیصل غالباً اسی وقت گار آیا تھا کافی بہتر ہے ماشاءاللہ سوری ڈاکٹر مایا آپ کو بہت بے وقت سہمت دی اس نے کہا لیکن میں نے آپ کو رات دو بچ کے بعد گھر لوٹتے سنا تھا تو سمجھا کہ شاید آپ اس وقت تک بھی جاگ رہی ہوں گی میں رات کو دے سے ائرپورٹ سے لوٹتی تھی تو خامہ میں نے اس کو جواب دے دیا اوہ اچھا کس کو لینے کے لیے گئی تھی آپ ائرپورٹ اس نے بے تکلف ہونے کی کوشش کی لینے نہیں اپنے شوہر کو چھوڑنے کے لیے گئی تھی میں نے جواب بن کہا اوہ آپ شادی شدہ ہیں اس نے گھولے سے کہا وہ جو چند دن سے یہاں پر تھے وہ آپ کے شوہر ہیں فلم ساز سی ایم ہاں آپ انہیں کیسے جانتے ہیں اور آپ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ میں کیسی عورت ہوں کہ میرے گھر میں کوئی فلم ساز بغیر کسی تعلق رہ رہا ہوگا میں نے غصے سے کہا ارے نہیں میں نے آپ کو قطعی غلط نہیں سمجھا نہ ہی میں نے سی ایم صاحب کو دیکھا ہے وہ تو بلال کی آیا نے بتایا کہ آپ کے گھر میں ان کا کبھی ایک بار آنا چانا ہوتا ہے اور اسی نے بتایا کہ سی ایم صاحب کی اپنی بیوی انہیں چھوڑ کر چلی گئی ہے وہ کراچی میں تنہا رہتے ہیں اس سے پہلے وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہتے تھے اصل میں وہ بہت زیادہ فلمیں ڈرامے دیکھتی ہے نا تو اس کی دلچسپی فلمی دنیا کے لوگوں کے ذاتی حالات سے بہت زیادہ ہے وہ صفائی پیش کر رہا تھا اور میرا تو دماغ بھاک سے اڑ گیا فلمی دنیا میں میاں بیوی کا مجبوری کے باعث لہتا رہنا بھی کیا اس طرح کے افواہوں کو جنم دیتا ہے فیصل کے ساتھ خود یہ ہوا تھا اور میں جان کر بھی خموش تھی کیونکہ اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی بیوی اور اس کی ساس کو ٹی بی تھی اور وہ دونوں اسبتال میں داخل تھی اب اسی نویت کی نئی کہانی اور وہ بھی میرے بارے میں وہ بتا رہا تھا میرا خون میرے اندر اپال کھانے لگا کئی گھروں میں پھر پھر کر کن سنیاں لینے کی عادی ایسی عورتیں افواہوں کو جانے کہاں کہاں پھیلا دیتی ہیں غصہ تو مجھے فیصل پر آ رہا تھا جو اب تک یہ سمجھ رہا تھا کہ میں کوئی بد کردار کمواری لڑکی ہوں جو اف وزب ہدا کا اسے تو موت اور جواب دیا جانا چاہیے تمہاری اپنی بیوی تمہیں چھوڑ کر بھاگی ہے نا اپنے کسی ہوتے سوتے کے ساتھ فیصل یزدانی تو تمہیں لگتا ہے کہ دنیا میں ساری عورتیں ایک ہی جیسی ہوتی ہیں میں شادی شدہ ہوں اور الحمدللہ مہتاب کی بیوی ہوں اسے چھوڑ کر اس لیے آئی ہوں کہ میری ماں سبتال میں موت اور زندگی کی کشم کشمی پڑی ہے میں ان کی اکلوتی بیٹی ہوں میرے مو سے غصے سے کف نکرا تھا اب تم بتاؤ کہ تمہاری بیوی کو کب سے ٹی بی ہے اور اس کی ماں کو کب سے اگر انہیں ٹی بی ہے تو تم ان کا علاج کروانے کے بجائے یہاں چھپ کر کیا کر رہے ہو جہاں کسی کو یہ علم ہی نہیں کہ تم ہی مشہولی کھاری فیصل یزدانی ہو میں بھولے جھا رہی تھی اور وہ مو پھاڑے مجھے دیکھ رہا تھا شاید سوچ رہا تھا کہ زمین پھٹے روز میں سما جائے یہ سب آپ سے کس نے کہا اس کے مو سے الفاظ ٹوٹ کر نکلے تھے اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ ایسا کس نے کہا ہے ساری دنیا جانتی ہے کہ ایسا ہی ہے اور تم بدنامی کے خوف سے مو چھپاتے پھر رہے ہو میڈیا کا سامنا نہیں کر پا رہے ہو بچے کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہو رہے ہو تمہارا سارا کریئر داؤ پر لگیا ہے اس جیسے لکھاریوں کی تحریریں بھی کون خریدے گا جس کے اپنی زندگی میں ہی توفان آئے ہوئے ہوں میں نے اپنی ترکش کے سارے تیز چلائے اور پیر پٹکتے ہوئے اپنے فلیٹ میں داخل ہوگی اور پیچھے دھار سے درازہ بند کیا اسی درازے سے ٹے لگا کر کھڑی ہوگی اور آنکھوں میں جمع شودہ ان آنسوں کو بینی دیا جو میں نے اس کے سامنے روک کر رکھے تھے مجھے کیا ضرورت پڑی تھی کہ غیر کے سامنے آنسوں بھانے کی کیا کروں میں امی جان ابو جان تو مر گئے اور نجات پا گئے اس ذمہ داری سے آپ کیا کر رہی ہیں بولتی ہیں نہ دیکھتی ہیں سنتی ہیں نہ کھاتی ہیں نہ پیتی ہیں آپ کا دماغ مر رہا ہے تو آپ بھی مر جائیں مجھے کیوں اتنے مہینوں سے آپ نے سولی پر لٹکا رکھا ہے نہ میدو جوگی ہو نہ اودو جوگی دیکھ لیں لوگ کیا پاتے کر رہے ہیں ایک وقت آئے گا جب مطاب کو بھی یقین ہو جائے گا کہ لوگ سچی کہتے ہیں کہ اس کے بیوی کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں فیصلی ازدانی جیسے لوگ بھی مجھے بد کردار سمجھ سکتے ہیں جن کے اپنے کردار کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب سے ابو کا اچانک انتقال ہوا تھا میں خود کو بہت تنہا محسوس کر رہی تھی اور جلد کمزور پڑ جاتی تھی اس وقت عجیب عجیب باتیں میرے دماغ میں آ رہی تھی ورنہ کون اولاد ایسی دعا کرے گا میں سسک رہی تھی اور اب ہچکیوں سے رو رہی تھی یا اللہ میری سازمائش کب ختم کر دے بلال امی جان کو اپنے پاس وہ زندوں میں ہے نا مردوں میں انہیں ایک ہی بار مار دے تاکہ میں روز روز مرنے سے پچ چھوں ملوم نہیں میری دعا کس کے حق میں تھی امی کے یا میرے بس میں روتے روتے نہیں ڈال ہو گئی تھی فون پرس سے نکال کر مہتاب کو کال کی مہتاب میں بہت اداس ہو رہی ہوں میں آ رہی ہوں کراچی کیا ہو گئے ہیں میری چاند ابھی کالی تو لوٹا ہوں اب تو میں مہنجو داروں میں ہوں لوکیشن پر سات آر دن یہی ہوں واپس پہنچ کر ملنے کے لیے آتا ہوں نہیں تم نہ آنا میں آوں گی جب تم لوٹو گے تو مجھے پہنچ کر بتانا ٹھیک ہے میری زندگی میں واپس پہنچ کر تمہیں ٹکٹ بجھواتا ہوں نہیں میں ٹکٹ خود آن لائن خرید لوں گی جیسے تمہاری مرضی میری چاند آپ کی والدہ بیمار ہیں اگلی صبح میں اپنے فلیر سے نکلی تو وہ باہر ہی کھڑا تھا جیسے میرا ہی انتظار کر رہا ہو جی میں نے بروچ کہا کر کہا آپ سے کوئی مطلب ڈاکٹر میہ میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں میں نے آپ کو بتایا کہ وہ سب میری سوچ نہیں تھی بلکہ بلال کی آیا کی تھی لوگ ان جانے میں اسی طرح باتیں کرتے ہیں میرے بارے میں ہی دیکھ لیں جو کچھ آپ نے کہا اس میں کتنا سچ اور کتنا جھوٹ آپ نہیں جانتی لیکن آپ نے کتنے وسوک سے وہ سب کہا جیسے آپ ان سا واقعات کی چشم دید گواہ ہوں میڈیا کی دنیا ایسی ہی ہے اس لئے میں نے آپ کی کسی بات کی تصدیق کی ناتقزیر جانتا ہوں کہ آپ نے بھی سب کچھ کسی چٹ پٹے فلمی رسالے میں پڑا ہوگا یا کسی سے سنا ہوگا مجھے سچ جانے کا شوق ہے نہ ضرورت میں آگے بڑھی آپ اپنے کام سے کام رکھیں میں نے آگے بڑھتے ہوئے کہا ڈاکٹر مایا ایک انسان ہونے کی حیثیت سے ہی کم از کم اتنا سچ جانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کے ایسے غیر تصدیق شدہ جور سے کسی کو کتنی تکلیف پہنچ سکتی ہے اگر آپ کو میرے اس بات کے کہنے سے اتنی تکلیف ہوئی ہے جو میں نے آپ کو اپنی ملازمہ کے حوالے سے بتائی ہے جو کہ ایک انپڑ اور جاہل خاتون ہے تو آپ جیسے پڑی لکھی اور باشاور عورت کے منوز سے نکلی ہوئے غیر مصدقہ تلق بات کسی کو کس طرح مجرور کر سکتی ہے اس کا اندازہ با خوبی کر سکتی ہے آپ وہ میرے پیچھے تیزتے اس قدموں سے چل رہا تھا اس کے بعد ختم ہونے تک میں گاڑی میں بیٹھ چکی تھی پہلے ہی اس کے روک لینے سے میری چند منٹ زائع ہو چکے تھے اپنے وار میں جانے سے پہلے لگ پگ ایک گھنٹہ امی جان کے پاس جاتی تھی ان کے ڈاکٹر سے ان کے بارے میں بات چیت کرتی تھی اس روز بھی وہی معمول تھا مگر دماغ حاصر نہ تھا امی جان کے بارے میں ڈاکٹر کیا کہہ رہا تھا مجھے سنائی تو دے رہا تھا مگر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس نے کچھ مختلف بتانا بھی کیا تھا وہی باتیں وہی حقائطیں اور وہی ٹوٹتی ہوئی امیتیں امی جان کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے میری آنکھوں سے کئی آنسوں ان کے ماتھے پر ٹپکے وہ کتنی ویپسی سے پڑی تھی اور میں ان کی اکلوتی بیٹی ان کی زندگی کے بجائے ان کے مر جانے کی دعائیں کر رہی تھی دل کی گہرائیوں سے فوری دعانے کے لیے کہ صحت یاب ہو جائیں اور جلد جلد اپنے کام میں میرا دھیان کہاں تھا ایک وفہ دانہ تھا جن سے ملاقات تہہ دی ان کا ایجنڈہ تھا کہ ان لڑکیوں کا موف تلاج حکومتی خرچے پر کیا جانا چاہیے جن کے چہرے اپنے شہر اور بھائیوں ناکام عاشقوں کے ہاتھوں تیزاب سے جلسا کر انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بد نما کر دیا جاتا ہے اس میٹنگ کے دوران بھی میں غائب دماغ سی رہی لوگ بول رہے تھے تقریرے کر رہے تھے اپنا اپنا نکتہ نظر پیش کر رہے تھے علمیہ یہ ہے کہ جن ہاتھوں میں تیزاب کی بوتل ہوتی ہے اس وجود کے سر کے اندر دماغ کا خانہ حالی ہوتا ہے اپنی ہی بین بیوی یا محبوبہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مساق کر دینے والے عموماً وہ لوگ ہوتے ہیں جو غیرت اور انتقام کی آگ میں خود جلس رہے ہوتے ہیں وہ تصویر کا ایک ہی رخ دیکھتے ہیں وہ ہی رخ جو انہیں دکھایا جاتا ہے وہ ایک پریق کی بات سن کر تیزاب کی بوتل ہاتھ میں لے کر نکل پڑتے ہیں مگر کیا کسی نے تیزاب پھینکنے سے پہلے اپنی بیوی بہن یا محبوبہ سے یہ سوال کیا کہ جس آگ میں وہ جلس رہے ہیں اسے لگانے میں اس کا کتنا ہاتھ ہے ساری عدالت خود ہی لگا کر سارے فتوے خود ہی سنا کر سارے فیصلے خود کر کے ان پر عمل درامت بھی کر دیتے ہیں اور جانے کتنی ہی بنتے ہوا اس عذیت کی زندگی گزاری ہیں حکومت کو چاہیے اور جانے کیا کیا بولا جا رہا تھا مگر میں اس تقریر کے الفاظ کے گھومن گیریوں میں گھومتی میں غائب دماغی کے بابچود یہ سوچ رہی تھی کہ فلم بنانے کے لیے یہ کتنا اچھا معاشرتی مسئلہ ہے آپ کے کراچی جاؤں گی تو مہتاب کو بتاؤں گی مہتاب کو بتانے کے لیے میرے پاس اور بھی بہت کچھ تھا فیصل یزدانی کے بارے میں یہ بھی کہ لوگ ہمارے لہتہ لہتہ رہنے کی وجہ سے کس کس طرح کی افواہیں پھیلا رہے تھے فیصل کی ملازمہ نے اسے میرے اور مہتاب کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا اس نے مجھے بتایا تو میرا پارا آسمان تک جا پہنچا تھا اور جب ویسی ہی باتیں جو کہ مجھے مہتاب نے بتائی تھی وہ میں نے اس سے کہیں تو کیا اس کا دل نہیں دکھا ہوگا دروستی تو کہہ رہا تھا وہ کہ اس کی آیا تو ایک جاہل عورت تھی اس سے ایسی توقع کی جا سکتی تھی لیکن اگر ایسی ہی بات مجھ جیسی پڑی لیکی ڈاکٹر بغیر تصدیق کے یقین بھی کر لے اور وہ بات اگلے کے موہ پر کہہ بھی دے تو مجھ میں اور اس جاہل عورت میں کیا فرق رہ جاتا ہے ہم سب تصویر کا ایک ہی رکھ تو دیکھتے ہیں وہی رکھ جو ہمیں دکھایا جاتا ہے میرے دماغ پر بوجھ کتنا ہی بڑھ گیا تھا ڈاکٹر مایا اس کی حیرت سے زیادہ نمائع اس کے چہرے کی چمک تھی بلال ٹھیک ہے نا میں نے اپنی شرمندگی مٹانے کو سوال کیا اصل میں کافی مسرور تھی آ ہی نہیں سکی کچھ شرمندہ بھی تھی تو میں نے سوچا کہ آج میں اس کے فلیٹ کے درازے پر کھڑی تھی آپ کی والدہ کیسی ہیں اور آپ کو شہر اس نے میری بات کاٹ کر بات کا روح بدلا مہتاب ٹھیک ہے وہ دراصل میں کراچھی چلے گی تھی ویکنڈ پر امی جان ویسی ہیں سال بھر ہونے کو آ گیا ہے اللہ کرم کرے آپ کی غیر موجودگی میں کون ان کی دیکھ بالکتہ ہے اسب تال کا عملہ ہے اور میں نے خود بھی ان کے لئے آیا رکھی ہوئی ہے میں نے چواب دیا میں آپ سے معافی ریز ڈاکٹر مایا مجھے شرمندہ نہ کریں آئے اندر آئیں میں چائے بنا رہا تھا چائے پلاتا ہوں آپ کو اس نے ہٹ کر مجھے راستہ لیا میں نے ذرا چچک کر اس کی دعوت قبول کی اور اندر چلی گی گھر کچھ بہتر لگ رہا تھا چائے میں چینی کتنی لیں گی آپ میں چینی نہیں لیتی وہ چائے کے دو کپ لے کر آیا تھا ساٹھ ٹری میں ایک ڈبا بسکٹ کے تھا اسے غالباً پلیٹ میں بسکٹ نہیں رکھنے آتے تھے آپ کی ملازمہ بہت سفائی پسند ہے میں اسے کہتا بھی نہیں مگر وہ چند گھنٹے جو یہاں گزاتی ہے اس میں ایک لمحہ بھی نہیں بیٹھتی مسلسل کامے مصروف رہتی ہے بلال تو اس وقت عمومن سو رہا ہوتا ہے میرے آنے تک سویا ہی رہتا ہے تو وہ گھر کی سفائی سترائی میں لگی رہتی ہے آپ کو کیا علم کہ وہ مسلسل کامے لگی رہتی ہے کیا پتہ وہ بیٹھ کر ٹیلی ویئن دیکھتی رہتی ہو میں نے یہ بروچ کہا کر سوال کیا ہے چائے بہت اچھی بنائی ہے آپ نے فیصل یزدانی ساتھ ہی اس کی بنائی ہوئی چائے کی تاریخ لی آپ مجھے صرف فیصل کہہ سکتی ہیں اس نے مسکرا کر کہا مجھے اگر کوئی بات بتائے تو میں عمومن اس پر شک نہیں کرتا جب تک کہ میں اس بات کی تصدیق نہ کر لوں اس کے یوں کہنے سے مجھے لگا کہ وہ مجھ پر چوٹ کر رہا تھا اگر ملازمہ کہتی کہ وہ مسلسل سارا وقت کام کرتی رہتی ہے تو ابھی میں اس کی بات پر یقین کر لی مگر میں خود اسے کام کرتے ہوئے دیکھتا ہوں آپ تو اس وقت گھر پر ہی نہیں ہوتے آپ کیسے دیکھ لیتے ہیں اسے میں نے حیرہ سے سوال کیا کیمرے کی آنکھ سے اس نے ہنس کر کہا یہ کہ مزاق ہوا میں سمجھی نہیں دی ہاں چونکہ مجھے زیادہ وقت گھر سے باہر ہی رہنا ہوتا ہے مجبوری سے بھی جانا پڑتا ہے اور بلال ہمہ وقت ملازماؤں کے رحم و کرم پر ہوتا ہے تو میں نے اپنے گھر میں جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے کیمرے لگا رکھے ہیں میں اپنے سمارٹ فون کے ذریعے جب چاہوں اور جس جگہ سے چاہوں اپنے گھر کا اندرونی منظر دیکھ سکتا ہوں واقعی یہ مزاق آ رہے ہیں آپ میرا خیال ہے کہ ہمارے بیچ مزاق کا کوئی تعلق نہیں ہے اس نے عجیب سلیچے میں کہا تھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے دکھائیں مجھے میں نے تجسل سے کہا تو اس نے مجھے اپنے فون پر اس ایپ کو آن کر کے اپنے گھر کے چپے چپے کے مناظر دکھائے میں بہت متاثر ہوئی تھی کیمرے کہاں لگے ہوئے ہیں میں نے سوال کیا تو اس نے مجھے اس کمرے میں لگے ہوئے چھے ایسے منے سے کیمرے دکھائے جو کہ بالکل سٹیکرز کی طرح تھے ان کا علم کسی کو کسی طرح ہو ہی نہیں سکتا تھا نہ کسی کے گمان میں ایسا آ سکتا اتنے چھوٹے کیمرے بھی ہو سکتے ہیں اپنے پیشے میں مارا واستہ اس سے بھی چھوٹے کیمروں سے پڑتا ہے جو انسانی جسم کے اندر ربوں اور شریانوں کے اندر داخل کیے جا سکتے ہیں مگر مجھے اس نویت کہ اتنی چھوٹے کیمروں کے اس مقصد کے لئے استعمال کا علم نہ تھا یہ کیمرے آپ نے سب کمروں میں لگا رکھے ہیں میرا مطلب ہے کہ غسل خانوں میں بھی ہاں اس نے کہا مجھے اس کی ضرورت ہے میں ہر وقت اپنے بچے کو اپنی نظر میں رکھنا چاہتا ہوں اسے تنہا چھوڑنا میری مجبوری ہے لیکن یہ سب نہ کروں تو مشکل میں پڑھ سکتا ہوں جب آپ کے بچے ہوں گے تو آپ کو علم ہوگا کہ وہ کچھ کہتے کہتے رکھ گیا میں نے اسے نظر چھوٹے اور کھیلتے ہوئے بلال کو دیکھنے لگی یہ تو اخلاقی طور پر غلط ہے فیصل صاحب ملازمہ کا علم ہے کہ اس سے گھر کے اندر والے وہ سلحانے اور ٹائلٹ کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں اور اگر اس کے باپ جود بھی وہ ان کو استعمال کرے گی تو وہ ایک ایسی اخلاقی غلطی کرے گی تو جملہ ادھورہ چھوٹ کر وہ ہنسا اور میں جھیم گئی پھر بھی بندہ بشری غلطی کا پتلہ ہے اگر وہ غلطی کر دے تو تو میں بھی تو بندہ بشری ہوں نہ مایا وہ ہنسا روانی میں وہ مایا کہہ گیا تھا مجھے عجیب سا تو لگا مگر اس بات کو اہمیت نہیں دینا چاہتی تھی چلتی ہوں چائے پیکر میں نے کپ ٹریمی رکھا اور اس کا شکریہ دا کیا اپنا فون نمبر بتائیں میں اس پر کال کرتی ہوں تو آپ کے پاس میرا نمبر آ جائے گا آئندہ کبھی کوئی مسئلہ ہو تو بجائے دروازے کی گھنٹی بجانے کے فون کی گھنٹی بجا لیجئے گا یاد رہے کہ صرف جب کوئی مسئلہ ہو تو آپ نے یہ کیمرے کہاں سے لیے تھے فیصل میں نے اسے پیغام بیجا تھا اُرس روز میں نے اس کا فون نمبر لے لیا تھا اُرسے بھی اپنا فون نمبر دیا تھا کیوں چاہیں آپ کو سوال کے جواب میں سوال آیا تھا ہاں چاہیے ہیں کیا کوئی کمپنی والے آ کر لگا کر جائیں گے ان کی رینج کتنی ہے اگر میں لاہور میں نہ ہوں اور کیمرے میرے گھر میں لگے ہوں تو میں دیکھ سکتی ہوں کہ میرے گھر میں پیچھے کیا ہو رہا ہے ہاں ہاں دوسری شہر تو کیا آپ دوسرے ملک بھی بھی جائیں گی تو اس سیب کے ذریعے آپ اپنے گھر کو دیکھ سکتی ہیں اس سیب پر ہم کتنے کیمروں سے دیکھ سکتے ہیں اس کی کوئی حد نہیں ہے جو پیکٹ میں نے خریدا تھا اس میں بیس کیمرے تھے میں نے تو سب بھی لگا لی ہیں کیونکہ مجھے گھر کے چپے چپے کو دیکھنا ہوتا ہے اب سوچتا ہوں کہ گھر کے باہر میں داخلی دروازے اور پچھلی طرف کی بالکونی میں میں نے نظر انداز کر دیا ہے حالانکہ بلال کی آئے کسی باہر کے آدمی کو بھی تو ان راستوں سے گھر میں پلا کر بلال کو کسی طرح کا نقصان پنچا سکتی ہے اس نے جواب دیا جتنے کیمرے چاہیں لگا لیں آپ اور یہ بالکل آسان ہے ایپ میں آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کا طریقہ سکھا دوں گا کیمرے لگانا بہت آسان ہے آپ اپنی مرضی سے لگا لیں اور بہتر یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ خود کیمرے لگائیں کہ کسی اور کو آپ کے کیمروں کا علم نہ ہو لیکن مجھے تو آپ کے کیمروں کا علم ہو گیا ہے آپ پر میں نے اعتماد کیا ہے وہ مجھے علم ہے کہ آپ میرے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائیں گی اس کے لہچے میں یقین تھا آپ کو بتانا تھا کہ اس ستوار کو میری ملازمہ چھٹی کرے گی اسے کہیں جانا ہے اس لیے آپ کو بلال کا کوئی اور بندوبست کرنا ہوگا میں نے اسے کال کی تھی کوئی اور بندوبست ٹھیک ہے کچھ کر لوں گا کیا کریں گے میرے موں سے بے رادہ سوال پھسل گیا تھا اس نے مبہم سا جواب دیا اسے سوتا ہوا چھوڑ کر جاؤں گا مگر اس بار اس بات کو یقینی بناوں گا کہ غسل خانے میں نہ جا سکے پچھلی بار شاید کچھ خوراک کم رہی تھی آپ اسے خوراک کھلا کر سلاتے ہیں تو یقینہ اسے غسل خانے جانے کی حاجت تو ہوگی میری مراد دعا کی خوراک سے ہے میں اعتوار کو اپنی بیوی کو ملنے کے لئے جاتا ہوں وہاں صرف اعتوار کو مریضوں سے مل سکتے ہیں میں رات کو بلال کو نیند آور دعا کی اتنی خوراک دیتا ہوں کہ وہ میرے آنے تک سویا رہتا ہے میں نور کے تڑکے گھر سے نکلتا ہوں دو گھنٹے کی مسافت ہے دو گھنٹے وہاں صرف کرتا ہوں اور دو گھنٹے میں یعنی دس ساڑھے دس بجے تک واپس آ جاتا ہوں آپ کے علم ہے کہ یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے کیا تیز گاڑی چلانا لیکن میرے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے میں بلال کو یوں مسلسل نیند آور دعا دینے اور پھر اسے تنہار چھوڑنے کی بات کریں میں نے جرکر کہا جانتا ہوں ڈاکٹر مایا مگر میں کروں بھی تو کیا اس کے لہچے میں بے بسی تھی آپ کی ساس واقعی بیمار ہیں اور آپ کی بیوی بھی میں نے سوال کیا نیری ساس کا تو گزشتہ دنوں انتقال ہو گیا ہے بیوی بھی کافی سیریس حالت میں ہیں اوہو تو پھر وہ تمام اپواہیں جو آپ اور آپ کی بیوی کے حوالے سے ہیں میں پوچھے بینا نہ رہ سکی تھی میرے اور اس کے بیچے اختلاف آتوں تھے وہ میری لکھاری ہونے پر کانیا نہیں تھی چاہتی تھی کہ میں کوئی ملازمت کروں یا کاروبار اس بات پر ہمارا تھوڑا بہت بحث مباعثہ ہوتا تھا لیکن مجھے نہیں علم تھا کہ اچانک کتنی بیمار ہو جائے گی اب میں لکھنے پر توجہ چھوڑ کر کاروبار سیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں مگر اب سب کچھ بے فائدہ ہے شاعر یہ کام مجھے بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا میں دعا کرتی ہوں کہ وہ جل سیت یاب ہو جائے اس سے یہ سن کر بھی کہ وہ کس حالت میں تھی میں نے دل سے دعا کی تھی اس کے مصمون بیٹے پر ترس آتا تھا کہ اسے کس طرح پالے گا وہ لیکن میری دعاوں کے قبولیت کا وقت گزر چکا تھا ہاں میں نے آپ کے لئے کیمرے آرڈر کر دیئے ہیں اس نے بتایا اب جب ہم ملیں گے تو اس کی ایپ بھی ڈاؤنلوڈ کر دوں گا میرے فون پر وہ مجھے سمجھا رہا تھا اور اسی دوران بلال کے رونے سے ہم چونکے اس نے خود کو بینچ پار سے گرا لیا تھا شاید وہ بینچ سے اترنے کی کوشش کر رہا تھا اور بینچ چلٹ گیا ہے کہہ کر اس نے فون بند کر دیا میں انہمہاک سے دیکھ رہی تھی کہ میری ملازمہ بہت لگن سے میرے کمرے میں سفائی کر رہی تھی وہ ایک ایک چیز کو یوں اٹھاتی تھی گویا وہ کانچ کی بنی ہوئی اور اسے ساف کرتی اور واپس اپنی جگہ پر رکھتی تھی بستر کی ایک ایک شکن دور کرتے گئے وہ اس پر ہار پھیر پھیر کر اس بستر کی نرمی کو محسوس کر رہی تھی ایک مقام پر مجھے لگا کہ اس کے اندر اس بستر پر لیٹنے کی خواہش پیدا ہو رہی تھی اس نے میرے تکیے کو اٹھایا اس سے سنگا اور اس کے شکنے نکال کر واپس درست طریقے سے رکھ دیا اب وہ میرے جوتے ساپ کر رہی تھی جو میرے بیٹھ کے ایک طرف رکھے تھے صافائی کا سمان سمیٹ کر وہ غسل خانے کی طرف چلی گئی مایا ڈاکٹر پرہان تھیٹر میں بلا رہے ہیں میں اپنی کلی کے آواز سے چونکی تھی کیا بات ہے کیا دیکھ رہی ہو کچھ دلچسپ سا ملوم ہوتا ہے مجھے بھی بیجو وہ سمجھی تھی کہ میں کسی لطیفے کو پڑھ کر ہنس رہی کچھ نہیں یوں ہی میرے مجنو کا پیغام تھا میں نے اسے ٹالا کیمرو کے بارے میں اسے بتانے کی نہ بھی ضرورت تھی نہ فائدہ بیس کیمرو کا سیٹ آیا تھا میں نے اس میں سے بارہ کیمرے اپنے فلیٹ میں مختلف چکوں پر لگا لیے تھے حالانکہ ان کی بھی ضرورت نہیں تھی مگر یوں ہی مجھے یہ آئیڈیا اچھا لگا تھا تو آزما لیا جانے کب اس کی واقعے ضرورت محسوس ہو جائے میں نے فیصل کو پیش کش کی تھی کہ وہ میری کٹ کے بقایا کیمرے اپنے گھر میں ان حصوں میں لگا لیں جنہیں اس نے بقول اسی کے نظر انداز کر دیا تھا مگر اس نے بتایا کہ کیمرو کا ایک سیٹ اے کے فون کی اسی ایپ کے ساتھ لنک ہوتا ہے جس کے ساتھ اسے پروگرام کیا گیا ہو کیونکہ وہ کوڈڈ ہوتا ہے اس رات ان کیمرو کے ساتھ آپ دیکھ سکیں گی میرے گھر کے انہیں حصوں میں کیا ہو رہا ہے اس نے مسکرا کر کہا تھا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے چلیں اسی طرح آپ کی آیا کی چیکنگ ہو جائے گی میں نے جوابا کہا تھا شکریہ میں نے غسلحانوں سے کیمرے کم کر کے ان جگہوں پر لگا دیئے ہیں تو کیا اس طرح ہم کیمرو کی جگہ تبدیل بھی کر سکتے ہیں میں نے سوال کیا تھا ہاں ہاں کیوں نہیں یہ سٹیکر ہی تو ہے اسے جہاں چاہے لگا لیں جب چاہے اتار کر اس کی جگہ تبدیل کر لیں اگر چپکنے والا گوند کم ہو جائے تو کٹ میں اضافہ گوند بھی موجود ہے اس نے سارے طریقے کی وضاحت کر دی تھی کل آپ کو جانا ہو تو بلال کو دعا نہ دیں اسے یوں ہی سویا رہنے دیں اور میرے پاس چھوڑ جائیں میں نے ہفتے کی شام کو اسے پیغام بیجا جانے کیوں حق کے ہمسائی کی جاگ اٹھا تھا آپ کو خامحہ زہمت ہوگی چند گھنٹوں کی زہمت میں کوئی حج نہیں آپ نے اپنی امی کو دیکھنے جانا ہوگا میں اتوار کو شام میں جاتی ہوں مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ آپ کو اتنی تکلیف دوں چلیں بدلے میں میں آپ کو کوئی تکلیف دے لوں گی میں نے چواب دیا صبح آٹھ بجے میں جاگ جاؤں گی اس کے بعد بلال کو چھوڑ جائیں میرے پاس بلال بہت بیبا بچہ تھا اور میں اتنی دفعہ اس سے مل چکی تھی کہ مجھے یقین تھا کہ وہ چند گھنٹے میرے ساتھ گزار لے گا میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں اس کا پیغام آیا آپ کے پاس الفاظ نہیں ہے حیرت ہے اگر آپ کے پاس الفاظ نہیں تو اور کس کے پاس الفاظ ہیں میں نے مسکرا کر جواب لکھا ہاں شاید آپ ٹھیک کہتی ہیں میرے پاس فقط الفاظ ہی تو ہیں میں چشم تصور سے اس کا مایوس چہرہ دیکھ سکتی تھی یا یہ تمہاری دوست اب صرف اچھا کھانا ہی نہیں پکاتی بلکہ سین بھی اچھے پکانے لگی ہے مہتاب نے چہکتیوی آباز میں بتایا اس نکال کر کے بتانا تھا کہ وہ آ رہا تھا میں نے قویتہ کی خیریت پوچھی تو اس نے بتایا اچھی بات ہے اس کی مزید مدد بھی ہو جاتی ہے اور اس کا شوق بھی پورا ہو جاتا ہے بتا رہی تھی کہ اسے اپنی نوجوانی میں اداکاری کا شوق بھی تھا بیچاری کے جانے کون کون سے خواب ادولے رہ گئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اب تمہاری اگلی فلم میں اسے ہیروینٹا رول بھی مل جائے گا میں نے ہنس کر سوال گیا تمہیں معلوم ہے کہ میری فلموں کے مرکزی کردار توافے بکارنے عزت کی ماری عورتیں ہوتی ہیں جنہیں فلموں میں گلیمر والے رول کرنے کا شوق ہو وہ میرے کرداروں سے کنی کتراتے ہیں مگر آج تک تمہاری کوئی فلم کلاپ ہوئی ہے نہ کوئی کردار بس رہنے دو اب کہیں تم اس کے دماغ میں نیا کیڑا نہ ڈال دینا ایسا نہ ہو کہ ہم اس کے ہاتھ کے کھانے کھانے سے بھی جائیں اور اس کا نخرہ ایسا ہو جائے کہ ہم اس کے پیچھے تاریخیں لینے کے لیے بھاگ رہے ہوں مہتاب نے جیسے ڈر کر کہا بہت لالچی اور خودگرز ہو تم مہتاب اس پر وہ مو پھاڑ کر ہنسا تھا اچھا بتاؤ کب آ رہے ہو سرپرائز دینے کا ارادہ ہے اس بار چلیں سرکار لے لیتے ہیں آپ کا سرپرائز بھی سی ایم صاحب میں نے شگفتگی سے کہا میرے پاس بھی تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے کیا وہ بیتاب ہوا کوئی کیافہ میں نے اس کا ضبط آزمانہ چاہا تم ماں اور میں باپ بننے والا ہوں اس کا کہنا تھا کہ میرے اندر زہر کا چھناکہ ہوا چلو رہنے دو تم آو گے تو بتاؤں گی میں نے فون بند کیا اور کئی آنسوں میری آنکھوں سے ٹپک گئے امی جان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ میرے فون پر ہلکی سے کلک ہوئی اٹھا کر دیکھا تو کیمرے والی ایپ میں نوٹفیکیشن تھا میں نے ایپ کھولی گھر میں کوئی نکلو حرکت ہوئی تھی میں نے اسے چند منٹ پیچھے کیا دیل کی کئی دھڑکنیں میس ہوئیں مہتاب آیا ہوا تھا اور گھر میں ازادی سے گھوم بھی رہا تھا اس کے پاس فلیٹ کی دوسری چابی بھی تھی میں نے سوچا کہ اسے کال کر کے پوچھوں کہ کہا ہو کہ اس کی کال آگی کیا ہو رہا ہے جان اس نے چیکٹیوی آواز میں پوچھا کیا پلان ہے آج کا اسبتار میں کیا ہو سکتا ہے میں نے بے پروائی سے کہا امی جان کا ایکسٹری اور سیٹی سکین کروانا ہے اس میں مسروح ہوں ذرا دیر سے گھر جاؤں گی کچھ کھانا وانا لے جاؤں گی اور کھا کر سو جاؤں گی اوہ اچھا تمہیں تو کافی دیر ہو جائے گی کیوں کوئی کام ہے نہیں بس تمہاری وجہ سے کہہ رہا تھا جلدی گھر جایا کرو اور وقت پر سویا کرو تاکہ تمہاری نین پوری ہو سکے نین تو صرف تب پوری ہوتی جب تم پاس ہوتے دل کو سکون ہوتا ہے میں نے یہ سوچ کر ایسی بات کی تھی کہ شاید وہ بتا دی کہ وہ آیا ہوا ہے جلد ملاقات ہوگی جان کب کل یا پر سو میں نے لہجے میں بے تابی سموکر پوچھا تھا فون بند ہو چکا تھا میں نے مسکرا کر فون بند کیا اور اٹھ کڑی ہوئی راسے میں ایک سیلون پر رکی اور بار بنوائے ہلکا سا میک اپ بھی کروایا اور بغیر کھانا لیے گھر آگی چانتی تھی کہ رات کا کھانا باہر کھایا جائے گا یہ تم ہر روز اتنا تیار ہو کر سبتال جاتی ہو اس نے بے تابیوں کا اظہار کرتے ہوئے سوال کیا تھا تمہارے لئے تیار ہوئی ہوں میں نے کہا تو وہنسا تمہیں کہہ رہنے تھا کہ میں آ چکا ہوں ہاں میرے دل نے بتا دیا تھا مجھے شہر کی ہوا نے بتا دیا تھا میں اسے کیمروں کے بارے میں بتاتے بتاتے روک دی سوچا کہ ذرا دیر کو یہ اس راہ رہنے دوں تو اچھا ہے اب میری اگلی فلم کے ڈائیلوگ تم لکھ ہوگی اس نے ہنسکر کہا اچھے بول لیتی ہو تمہاری صحبت کا اثر ہے میری صحبت کا یا میری جدائی کا اس نے مجھے اپنے سال لکھا لیا اب بتاؤ تمہارے پاس میرے لئے کیا سرپرائز تھا میں نے تین دن کے بعد آنا تھا مگر تمہارے سرپرائز نے صبر کا پیمانہ لبریس کا دیا ارے یہ تو کہ ایسے بڑی بات نہیں تھی مجھے بتانا تھا کہ تمہارے لئے آئندہ فلم کے لئے ڈائیلوگ لکھنے کے لئے میں نے فیصل یزدانی کو دریافت کا لیا ہے اچھا وہی ہمسایا وہ چونکا تھا ہاں وہی ہمسایا کہا تھا نا میں نے اس کا نام سن کر ہی بتا دیا تھا میں نے کہ وہی ہوگا ہاں تم نے کہا تھا مگر جو کچھ تم نے کہا تھا وہ سب کچھ سچ نہیں تھا مطلب مطلب یہ کہ اس کی بیوی سے کوئی علیہتگی ویرہ نہیں ہوئی نہ ہی وہ کہیں بھاگی ہے وہ بیمار ہے اسے ٹی بی ہے اور اس کی حالت کافی سیریس ہے اچھا وہ رکا تمہیں کسی نے بتایا یہ سب اس نے میری طرف اور سے دیکھا خود فیصل نے اچھا یعنی ہمسایوں میں دعا سلام سے بڑھ کر ذاتی حالات تک کا تبادلہ ہوا ہے تم جیسی انسوشل خاتون سے اس کی توقع تو نہیں تھی مجھے یوں ہی آتے جاتے سلام دعا کا تبادلہ ہوا تھا چند بار ایک ہی بار میں اس کے ہاں گئی ہوں اس کے بیٹے کی طبیعت خرابتی اسے دیکھنے کے لئے گئی تھی وہ کبھی نہیں آیا تکی نہیں بنتی نا اکیلی عورت یا اکیلے مرد کا یوں ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا تم نے بتایا ہے کہ اس کی بھیوی بھی ہے اور بیمار ہے ہاں ہے لیکن وہ گھر پر تو نہیں ہے نا دو گھنٹے کی تاپ کے لہجے میں اشتہاق تھا ہاں صبح میں اس سے بات کروں گی اگر وہ گھر پر ہوئی ہوا تو ہم اسے اپنے گھر چائے پر بلا لیں گے ٹھیک ہے اب چلیں کہیں اچھا سا دینر کرنے کے لئے چلو نیکی اور پوچھ پوچھ ویسے اگر میں نہ آیا ہوتا تو تم نے کیا کھانا تھا اس کی سوال پر میں سٹ پٹا آگئی میں مومن رات کو کچھ کھائے بغیر ہی سو جاتی ہوں کبھی کافی کے ساتھ کوئی بسکٹ ویرہ لے لیتی ہوں یہ تو اچھی عادت نہیں ہے مایا اس طرح تو تم جلد بڑی ہو جاؤ گی تمہاری محبت ہے نا مجھے جوان رکھنے کے لئے ہم دونوں کا کہکہ کافی بلان تھا انہیں دروازہ لاکھ کر رہی تھی کہ کسی گاڑی کے تیزی سے جانے کی آواز آئی فیصل کے گاڑی کے کیسے ہو سکتا ہے وہ کوشش کہا رہا تھا کہ اس کی آواز بلند نہ ہو مگر میں جاگ چکی تھی کیا بات ہے مہتاب میں اٹھ کر بیٹھ گی ایک امرجنسی ہو گئی ہے وہ اپنا ماتھا اپنی مگلیوں سے مسل رہا تھا کیا ہوا ہے جلدی بتاؤ مجھے پریشانی ہو رہی ہے تم پریشان نہ ہو وہ اٹھ بیٹھا مختلف لوگوں کو کالے کر رہا تھا تب اس نے پہلی پرواز سے ٹکٹ بک کروانے کو کہا تھا کسی کو کچھ بتاؤ گے مجھے مہتاب میں نے زید چوہ کر بولی تھی میری مونجو دارے کی لوکیشن سے ایک لڑکی وہ رکا غائب ہو گئی ہے جوان لڑکی ہے کراچی کے ایک یونیورسٹری کی طالبہ ہے اداکاری کا شوک ہے دار والوں کے مخالفت کے باوجود کام کر رہی ہے میرے ساتھ ان سے چوری شاید انہوں نے ہی وہ رکا اور اپنے ماتے کو مسلنے لگا تم نے اتنی خطرناک پنگے میں کیوں ہاتھ ڈالا میں پریشان ہوگی تھی لو مجھے اسے کیا لے نہ دینا کہ میری کاسپ میں کون اپنے گھرول کے اجازت سے آتا ہے اور کون نہیں اس نے کہا اور کال سننے لگا ساتھ بچے اس سے پہلے کچھ نہیں نائٹ کوچ اوہو ایک گھنٹے بعد والی فلائٹ تو نہیں پکڑ سکتا چلو بک کروا دو ساتھ بچے والی پر میں بھی ساتھ جاؤں گی مہتاب میں نے اسے اشارہ کیا کیوں اس نے حیرت سے اشارہ کیا میں نے اس کے شانے سے ساتھ ٹکا دیا وہ کچھ نہیں سمجھا تھا ابھی رکو میں تمہیں دو منٹ میں کال کرتا ہوں اس نے کہہ کر فون بند کر دیا کیا بات ہے مایا مجھے ساتھ جانا ہے تمہارے کراچی کس لئے جانم اس نے سوال کیا بس میں اس مشکل وقت میں تمہارے ساتھ ہونا چاہتی ہوں میں نے اس سے کہا تو اس نے پھر فون اٹھایا اور دو سیٹیں بکرانی کا کہہ کر مجھے اپنی ساتھ لگا لیا I love you مایا تمہارا ساتھ مجھے قوت بخشتا ہے اور مجھے تمہارا ساتھ میں نے پورا سچ بول کر اس کے الفاظ کی تائد کی تھی مہتاب کراچی پہنچتے ہی مونجداروں کے لئے روانہ ہو گیا تھا میں نے کافی سرار کیا کہ اس کے ساتھ چلوں مگر اس نے شدید مقالفت کی اور ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا جانے وہاں کیا حالاتوں مایا پولیس کا رپورٹ کی جا چکی ہے تم بھی خامحہ میں لوگوں کی نظر میں آ سکتی ہو اور جو پولیس نے تم سے پوچھتا شروع کر دی تو میں کسے اور سکینڈل کا متحمل نہیں ہو سکتا میں سٹ پٹا کر رہ گی مگر کچھ کہہ نہ سکی وہ اتنی جلدی میں تھا کہ اس وقت اسے یہ بھی نہیں بتا سکی کہ میڈیا کی دنیا میں لوگ اس کے ذاتی حالات کے بارے میں کیا فواہیں پھیلا رہے تھے اس لیے میں اسرار کر کے اس کے ساتھ آگئی تھی اپنا کھانا وغیرہ بجوا کر قویتہ مجھے ملنے کے لیے آگئی تھی میں نے اسے پیغام بیچ کر اپنے آنے کی اطلاع کی تھی مجھ سے لپٹ کر وہ دیر تک آنسو بہاتی رہی اس کا حلیہ پہلے سے کافی بہتر لگ رہا تھا کیسے ہو قویتہ میں نے سوال کیا اللہ کا بڑا کرمِ مایا کاروبار بھی اروج پا رہے اور مہتاب بھائی بھی مقام میں لکھانے کا کچھ نہ کچھ محافظہ دیتے ہیں تو کافی بچت ہو جاتی ہے اپنی گھر لینے کا سوچ رہی مجھے سن کر واقعی خوشی ہوئی تھی کہ اس غریب عورت کے دنگ بھی پھننے لگے تھے وہ جتنی دیر بیٹھی مہتاب بھائی کی تعریفوں کے پل بانتی رہی ان کی سخاوت اور شرافت کے قسیدے چلتی ہوں اب تم بھی آرام کرو مایا اس نے کہا تو میں نے ایک بار بھی اسے رکنے کو نہیں کہا مجھے تھکاوٹ ہو رہی تھی اور نین کا غلبہ ہو رہا تھا ٹھیک ہے میں بھی اب شاور لے کر ذرا کمر سیدھی کروں گی جب تک مہتاب واپس نہ آجیں میں نے کہا تو ایک بار پھر مجھے گلے ملی اور چل دی میں نے دروازہ اندر سے لاکھ کیا مہتاب کی کال آئی تھی وہ بتا رہا تھا کہ وہ اس رات واپس نہیں آسکے گا مجھے اپنے اس کے ساتھ ہیوں کچھے چلے آنے پر پچتا ہوا تھا سامان لے کر کمرے میں رکھا اور کپڑے نکالنے لگی کہا کر لباس تبدیل کر کے سو جاؤں سامان کی ٹرالی میں سے کیمرو کا وہ پیکٹ نکل کر باہر گرا تھا ہائیں وہ پیکٹ وہاں کیا کر رہا تھا جانے کس طرح وہ کسی کپڑے کی طے میں لپٹا ہوا ساتھ چلا آیا تھا میں نے اسے دے کر حیرت سے سوچا میں مہتاب کو بھی اس کے بارے میں بتانا بھول گئی تھی اس کا سرپرائز میں کیسے جان گئی تھی ابھی بتا بھی نہ پائی تھی کہ اس کی وہ کال آگئی تھی میں نے شاور لیا قویتہ کی کال آئی تھی کھانے کا پوچھ رہی تھی میں اب حرام کروں گی قویتہ تھکی ہوئی ہوں اور پریشان بھی میں نے اسے کہہ کر فون بند کر دیا مبادہ کہ وہ مجھ سے پریشانی کا سبب پوچھ بیٹھے نین نہیں آ رہی تھی کروٹیں بدل بدل کا رات گزر رہی تھی کوئی بے چینی سی بے چینی تھی فون بند کر کے سو گئی صبح دے سے آنکھ کھولی کوئی دروازہ دھر دھڑا رہا تھا جلدی سے واشرم سے ہو کر کپڑے تبدیل کی اور دروازہ کھولا کہاں تھی تم آیا فون کیوں بند کر رکھا تھا تم نے قویتہ تھی بس رات جاگتے ہی گزری جانے کب نید آئی تھی اس لیے آنکھ نہیں کھولی فون بند نہیں شاید بیٹری ختم ہوگی ہوگی چلو آؤ ناشتہ کر لو اپنے گھر سے وہ جا کر گرمہ گرم ناشتہ لے کر آئی تھی میں نے ناشتہ کیا اور وہ برطن سمیٹھ کر چلی گئی اپنا فون آن کرو اور مہتابہ اسے بات کرو جاتے جاتے رکھ کر اس نے کہا تھا میں نے سار ہلایا مایا جلدی سے نکلو تمہاری فلائٹ بک کروا دی ہے میں نے میں خود بھی پہلی پرواز سے پہنچ جاؤں گا آنٹی کی طبیعہ ٹھیک نہیں اس کی آواز جانے کہاں سے آ رہی تھی سمان میں نے کھولا ہی کب تھا اسی طرح اٹھانا تھا فون کر کے کیپ بلوائی کیپ کے آنے میں پندرہ منٹ تھے کراچی کی ٹرافک میں نے ڈریسنگ میں کالین پر گراوا وہ پیکٹ اٹھایا اسے پرخیال نظروں سے دیکھا ایک اچھوٹا آئیڈیا دماغ میں آیا پندرہ منٹ میں کیپ پہنچی تو میں فارغ ہو چکی تھی ہاتھ میں پکڑاوا پیکٹ میں نے واپس اپنے سمان میں ہی رکھ لیا تھا دروازے کے باہر قویتہ مجھے رخصت کرنے کو کھڑی تھی اس کے آنکھوں سے لگ رہا تھا کہ وہ روئی تھی جانے کیوں وقت اتنا کم تھا کہ میں اس سے سوال بھی نہ کر سکی کہ جواب سننے کو رکھتی تو فلائٹ نکل جاتی بس میری ماں میرے یہاں سے جانے کا انتظار ہی کر رہی تھی شاید میں دنیا کے میلے میں تنہا رہ جانے والے بچے کی طرح سسک رہی تھی چند ماہ کے عرصے میں ابو چان اور امی چان دونوں چلے گئے تھے جنازہ اٹھانے کے وقت مجھے فیصل بھی نظر آیا تھا اسے پیغام بیج کر میں نے خود اطلاع کی تھی جواب میں اس نے ابو چان کے گھر کا پتہ مانگا تھا جانے اس کی بیوی کا کیا حال ہوگا ایک بار ذہن میں آیا کہ اس سے پوچھتی مگر اتنے لوگوں میں ایسا ممکن نہ ہوا باہیوں نے تو والدین سے زندگی میں قطع تعلقی کا معاملہ روا رکھا تھا ان کے منے پر بھی وہ مارے باندے ہی آئے ہوں گے ان کے حوالے سے تو منے پر کوئی بھی نہ آتا مگر مہتاب کی ساس ہونے کا حوالہ بڑا مطبع تھا شہر کے بڑے لوگ جنازے میں شریعت تھے مہتاب کی مجبوری تھی وہ واپس سلا گیا اور میں اپنی گھر لوٹ آئی ابو چان کے اس گھر سے میرا ہر تعلق اس روز ختم ہو گیا تھا آپ آئیں میں نے ہٹ کر اسے راستہ لیا بہت شکریہ میری ماں کے جنازے کو کندہ دینے کے لیے میرے گھر کا لاکھ کھولنے کی آواز سے اس لیم ہو گیا تھا کہ میں گھر لوٹ آئی تھی چند منٹ میں اطلائی گھنٹی کی آواز سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہی ہوگا آپ نے اس قابل جانا کہ مجھے اطلاع کی تو میرے لیے عزاز کی بات آئی رہی کہ میں ان کے جنازے کو کندہ دیتا وہ ابھی تک کھڑا ہوا تھا سی ایم صاحب کہاں ہیں نظر نہیں آرہے اس کے کوئی اہم مصروفیت تھی اسے واپس جانا پڑا میں نے عام سے لہچے میں کہا اس کڑے وقت میں آپ کے پاس ہونے سے بڑھ کر اہم مصروفیت کیا ہو سکتی تھی اس کے لہچے کی کارٹ اور الفاس کے چناؤں نے میرے دل پر وار کیا تھا وہ کسی بڑی مشکل میں ہے چلیں آپ کہتی ہیں تو مان لیتا ہوں اس نے مسکرا کر کہا چاہے پیئیں گی آپ میں اپنے گھر سے بنا کر لے آتا ہوں شکریہ اگر آپ کو طلب ہو رہی ہے تو میں یہی بنا دیتی ہوں میں نے پیش کش کی ہمارے دیہات میں مرگ والے گھر میں کم از کم تین دن تک چولانی ہی چلتا اس نے مسکرا کر کہا میں اپنے گھر سے بنا کر لے آتا ہوں اب مرگ والے گھروں میں بھی حالات بدل گئے ہیں فیصل صاحب میت گھر کے درازے سے باہر نکلتی ہے تو گھر کے اندر مرگن پکوانوں کی دیگوں کے ڈکن کھل جاتے ہیں میں نے تلہ حقیقت کا آئینہ دکھایا تھا سو تو ہے چلیں پھر یہی پی لیتے ہیں لیکن آپ بیٹھے میں بنا لیتا ہوں چائے آپ کو پسند آئی تھی نا میرے ہاتھ کی چائے وہ اٹھا میں خموش رہی اور وہ کچن والے حصے میں چلا گیا ہر چیز سامنے ہی تھی اسے کچھ پوچھنے کے ضرورت بھی نہ تھی بلال کہاں ہے میں نے چائے کا مگ اس کے ہاں سے پکڑا سو رہا ہے اس نے جواب دیا نین کی دوا کے بغیر اچھی بات ہے اب اسے کبھی نہیں دوں گا نین کی دوا اس کے ضرورت ہی نہیں ہے اس کا لہجہ بھی کہا سا تھا چائے کے ساتھ کچھ لیں گی آپ نہیں شکریہ میں نے اسے اٹھنے سے روکا اب اسے دوا دینے کی ضرورت نہیں آئندہ آپ کو جب بھی اپنی بیوی سے ملنے کو جانا اسے میرے پاس چھوڑ جائیں ازن وہ میرے پاس بلکل خوش رہا تھا آپ نے دیکھا تھا کہ جب آپ لینے آئے تو وہ جانا ہی نہیں چاہتا تھا ہاں وہ بہت خوش تھا اس دین اس نے مسکرا کر کہا آپ کی کمپنی میں خوش نہ ہونے کی کوئی وجہ ہونی چاہیے نا چائے واقعی بہت اچھی بناتے ہیں آپ اس کے الفاظ کی معنی خیزی کو نظر انداز کر کے میں نے گھونٹ بر کر کہا بلال کی ممہ کیسے ہیں آپ بلکل ٹھیک ہیں وہ اس کے الفاظ اس کے لہجے سے میل نہیں کھا رہے تھے اس کے بیماری بلکل ختم ہو گئی ہے اس کے سمیت اس دن اطلاع آئی تھی نہ میں اتنی جلدے میں باغا کہ آپ کو بتا بھی نہ سکا یوں بھی اسی راہ سی ایم صاحب گھر پر تھے تو مجھے آپ کو ڈسٹرپ کرنا مناسب نہ لگا فیصل میرے ہاں سے چائے کا مگ چھوٹ کر کلین کو داگ دار کر گیا تھا اتنی بڑی بات بتائی نہیں ہے آپ نے مجھے سوری مایا میں آپ کی طرح اتنی حمد والا نہیں تھا کہ آپ کو اطلاع دیتا آپ نے تو اتنے صدمے میں بھی اپنے حواس پر قرار رکھے اور مجھے اطلاع دینا یاد رکھا اگر مہتاب یہاں تھا بھی تو آپ مجھے ایک آل کر کے بتا دیتے میں اپنا سر صوفے کے بازو پر رکھ کر تقریبا رو نہیں لگی سوری مایا وہ میرے قریب کھڑا تھا مجھ سے واقعی غلطی ہوگی میں نے سوچا کہ جانے آپ نے سی ایم صاحب کو میرے بارے میں بتایا بھی ہوگا کہ نہیں اگر بتایا ہوگا تو جانے کیا بتایا ہوگا اس میں چھپانے والی کیا بات ہے آپ میرے پڑوسی ہیں اور ہم ضرورت میں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں میں جچا کیا تھا وہ رکھا ایم سوری مایا ایم سو سوری فیصل آپ کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا آپ کی زندگی بدل گی اور مجھے علم تک نہ ہوا خبروں میں بھی آیا تھا مایا اور اخبار میں بھی اوہ سو سو سوری میں کہاں خبر پڑھتی ہوں یا خبریں سنتی میں اتنا ہی کہہ سکی تھی اسے کیا بتاتی کہ مہتاب کی سنگت میں مجھے کسی اور چیز کی پرواہ ہی کہاں ہوتی ہے اپنی ماں کے وفات کی خبر بھی مجھے کتنے ہی گھنٹوں کے بعد ملی تھی مہتاب کو پلیس نے گرفتار کر لیا تھا یہ خبر بھی مجھے فیصل نے موبائل پر پیغام کے ذریعے بیچی تھی آپ سے کس نے کہا میں نے فوراں کال کر کے حیرت سے سوال کیا تھا اسے چاہیے تھا اگر کچھ ایسا تھا تو مجھے بتاتا میں نے خبروں میں سنا تھا مایا کسی لڑکی کے قتل کا معاملہ ہے اس نے وضاحت کی سوچا کہ آپ تو خبریں سنتی نہیں ہیں اسی لیے ہاں میں واقعی خبریں نہیں سنتی میں مہتاب کو کال کرتی ہوں مہتاب کو پلیس نے کیوں گرفتار کیا ہے وہ تو اس وقت یہاں تھا جب یہ واقعہ ہوا تھا ہاں اس رات کے اس کے یہاں ہونے کی گواہی تو میں بھی دے سکتا ہوں شکریہ ضرورت پڑی تو شش کی اور پھر اس کے فون پر پیغام چھوڑا کہ وہ فون آن ہوتے ہی مجھ سے رابطہ کرے ایک اور خیال آیا اور قویتہ کا نمبر ملایا قویتہ مہتاب کہاں ہے مہتاب بھائی کو پلیس گرفتار کر کے لے گی ہے مایا مگر کیوں میں نے خامہ چھیک کر پوچھا ان کی لوکیشن سے غائب ہونے والی لڑکی کا مردہ جسم کل ایک قریبی نالے کے اندر سے ملا ہے مایا مارنے سے پہلے اس کے ساتھ وہ رکی لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ علم ہوا ہے کہ لوکیشن پر اس کی دوستی کافی لوگوں سے ہو گئی تھی وہ ایک ازاد خیال لڑکی تھی ایک سے زائر لوگوں کے ساتھ اس کی دوستی اور ہی انداز اختیار کر چکی تھی اس کے گھر والوں نے اسے ڈھونڈ کر مار ڈالا ہوگا میں نے سوال کیا اس کے کوئی گھر والے نہیں تھے اس نے اپنے بارے میں مہتاب بھائی کو سب جھوڑ بتایا تھا وہ ہاسٹر میں رہتی تھی اس کی کلاس کی لڑکیوں نے کبھی کسی کو اس سے ملنے کے لیے آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا نہ ہی وہ کہیں جاتی تھی سوائے شام میں باہر گزارنے کے اس کی کئی دوستیوں کی تصدیق اس کی کلاس اور ہاسٹر کی لڑکیوں نے بھی کی ہے تحفے تحائی وغیرہ بٹوڑتی اور ان میں تقسیم کر دیتی تھی قویتہ نے تمام تفصیل بتا دی تھی مجھے مارڈرن قسم کی توافیت پیر تو میں نے دان پیسے اس طرح کی لڑکی کو تو کوئی بھی ماں سکتا ہے مہتاب کو کس نے پنسا دیا ہے اور کیوں کسی کی مہتاب سے دشمن ہی ہوگی نا اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو مایا لیکن مہتاب کو وہ کہاں سے ملی میں نے اپنی حیرت کو زبان دی یہی تو مسئلہ ہے مہتاب کے ایک دو قریبی ساتھیوں نے ہی پولیس کو بتایا ہے کہ اس کی مہتاب کے ساتھ کچھ عرصے سے دوستی تھی فلم میں کام دینے کے وعدے پر مہتاب اس کے ساتھ دوستی رکھے ہوئے تھا اور وہ وہ کچھ کہتے ہوئے رکھی کیا وہ قویتہ میں نے بے تابی سے پوچھا وہ لڑکی پریگننٹ بھی تھی اس نے جملہ مکمل گیا لوگ کہتے ہیں کہ مہتاب بھائی بس قویتہ خبردار جو کسی نے بھی مہتاب پر ایسا بےہودہ الزام لگانے کی کوشش کی میں نے حسے سے کہا کب سے جانتی ہو تم بھی کیا مہتاب ایسے ہیں میں نے آج تک مہتاب بھائی جیسا شریف انسان ہی دیکھا مایا وہ تو فرشتہ ہے میں بھی جانتی ہوں کہ یہ سب الزامات جھوٹ کا پلندہ ہیں لیکن تم نے پوچھا تو میں نے بتانا ضروری سمجھا مبادہ کہ تم کسی اور کے موں سے سنو میں آتی ہوں کراچی اور تم کسی نہ کسی طرح میری مہتاب سے بات تو کروا دو اپنے اس لڑکے کو بھیجو ڈلیوری والے کو وہ اپنے فون سے میری بات کروا دے مہتاب سے پلیز میں اپنے بہنوئی سے کہتی ہوں وہ کسی نہ کسی طرح کوشش کرتے ہیں پلیز کو کچھ دینا دلانا پڑے گا جو بھی دینا پڑے قویتہ دے دیں میں ساری رقم خود ادا کر دوں گی میں نے فون بند کیا اگلا نمبر میں نے فیصل کا ڈائل کیا تھا کہ میں اس سے ملنا چاہتی تھی فوری بلال کو سکول سے لے کر اسے پیزا کھلانے کے لیے گیا تھا کہ آپ کی کال آئی اس نے پیزا کا ڈبا میری طرح بڑھایا آپ کی آواز سے اندازہ ہوا کہ آپ پریشان ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ نے اس پریشانی میں کچھ کھایا بھی نہیں ہوگا مجھے اس وقت بھوک نہیں ہے فیصل میں نے پہلی بار اسے اس کے روبرو فقت اس کے نام سے پکارا تھا اس وقت مجھے اس کے سوا کوئی ایسا شخص نہ ملا تھا جس کے ساتھ میں دل کی بات کرتی میں جانتا ہوں کہ آپ کو پیزا بہت پسند ہے اور جو کچھ پسند ہے وہ انسان بھوکے بغیر بھی کھا لیتا ہے اس نے اسرار کیا آپ پیزا کھائیں اور میرے لیے کافی بنائیں میں بلال کا یونی فارم تبدیل کروا کے اسے لٹا کر دس منٹ میں آ جاتا ہوں ڈبا اس نے میز پہ رکھا اور چلا گیا میں نے ایک سلائس نکال کر ہاتھ میں ہی پکڑ لیا اور ساتھ ساتھ دو کپ کافی کا پانی چڑھا دیا سو گیا بلال دروازہ میں نے اس کے جانے کے بعد لاک نہیں کیا تھا اس نے گھنٹی بجائی اور میرے یس کہنے پر دروازہ کھول کر اندر آ گیا ہاں سو جائے گا ابھی پیر تو بھرا ہوا ہے تھکا ہوتا ہے تو دن میں دو گھنٹے کی نیند ضرور لیتا ہے اس نے جواب دیا اور کچن والے حصے میں ہی آ کر کاؤنٹر کے پاس رکھے سٹول پر بیٹھ گیا میں نے اسے کافی کا مک پکڑایا اور چینی دان اس کے پاس رکھ دیا اس نے دو چمچ بھر بھر کر چینی ڈالی کاؤنٹر پاہی رکھا ہوا پیزا کا ڈبا کھول کا دیکھا آپ نے صرف ایک سلائس لیا ہے ہاں مجھے اتنی بھوک نہیں تھی آپ کے خلوص اور اسرار کی وجہ سے اتنا بھی کھا لیا نوازی شاہ جناب اس نے کافی کا چھوٹا سا گھون بھرا زبردست کافی ہے شکریہ میری طرف دیکھا اور مسکر آیا کہیے کیا ضروری کام آن پڑا مجھ ناچی سے میں کس قابل ہوں کہ آپ کے کام آسکوں آپ کے علمے نہ کہ میں کس بات پر پریشان ہوں مہتاب والا معاملہ بہت ہی آئی متوقع اور ناقابل یقین ہے جانتا ہوں مایہ یہ میڈیا کی دنیا بہت خراب جگہ ہے مہتاب سے میری بات ہوئی تھی اس نے کہا ہے کہ میں اس کی زمانت کی کوشش کروں روپے پیسے کی کمی نہیں ہے لیکن اس کا کہنا ہے کہ ہمیں کہیں سے کسی اونچی جگہ تک رسائی کرنا ہوگی کہ معاملہ قتل اور اسمت دری کا ہے وہ اس روز وہاں موجود بھی نہیں تھا مگر پلیس نے اس کے خلاف کافی مضبوط کیس تیار کر رکھا ہے آپ بھی جانتے ہیں نا کہ اس رات مہتاب یہاں تھا اور اس اگلے روز ہم دونوں یہاں سے کٹھے کراچھی گئے تھے اور پھر وہ اپنی مونچو دارے کی لوکیشن پر گیا تھا جہاں یہ وارتات ہوئی تھی میں کوئی راستہ دوننے کی کوشش کرتا ہوں اس کے دو ساتھی اس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں ان کا بیان ہے کہ لاہور چانے سے پہلے اس لڑکی مہتاب کا کسی بات پر جگڑا ہوا تھا اور ان دونوں کے بیچ بہت بلند آواز میں تو تو میں میں ہوئی تھی اس کے بعد وہ لڑکی کسی کو نظر نہیں آئی مہتاب کو کال کی گئی تو علم ہوا کہ وہ لاہور گیا ہوا تھا اس سے فوری واپس آنے کو کہا گیا اسی رات کے صبح اس لڑکی کی لاش بھی مل گئی ہم اس نے میری بات سنتے ہوئے کافی ختم کر لی تھی میں کرتا ہوں کسی سے بات آپ کراچی جا رہی ہیں کیا اس نے میری طرح سوالیاں نظر سے دیکھا چار ہی تھی کہ فوراں جاؤں مگر مہتاب سے بات ہوئی ہے تو اس نے منع کیا ہے ہاں یہ ٹھیک نہیں ہے اس وقت میڈیا کتوں کی طرح سنتا پھیر رہا ہوگا اور آپ کو تو یہاں سے روانہ ہوتے ہی ڈونڈ نکالے گا پھر جو آپ کا پیچھا شروع ہوگا تو آپ کے لیے سلطحال بہت مشکل ہو جائے گی اس نے بزاحت کی دوست ہونے کی حیثیت سے آپ کو خبردار کر رہا ہوں باقی ہے آپ کی مرضی ہے شکریہ فیصل کمز کم میں خود کو اس مشکل وقت میں تنہا محسوس نہیں کر رہی ہوں مہتاب کی زمانت ہو گئی تھی فیصل نے ہی کراچی میں کسی سے رابطہ کیا تھا جس کی وجہ سے وہ دوست آتی جو بڑھ چڑھ کر مہتاب کے خلاب یانات دے رہے تھے ان کی آوازیں ہلکی ہو گئیں تو کیس کمزور پڑ گیا لڑکی کے مدہ بدن سے کوئی ایسی گواہی نہ ملی جو کہ مہتاب کو ملسم ثابت کر دی لوکیشن پر اس ایک لڑکی کے علاوہ رات کو کوئی اور لڑکی نہ تھی مہتاب کا لاہور کا سفر اور لاہور میں اس کی موجودگی ثابت کرنا آسان کام تھا اس میں کوئی موبالغہ نہ تھا سمانت پر رہا ہوتے ہیں مہتاب نے دوبارہ لاہور کی ٹکر کٹوائی تھی وہ ناصر مجھ سے بلکہ فیصل سے ملنے اس کا شکریہ دا کرنے بھی کہ اسی نے اس کے ساتھی پروڈیوسروں سے بات چیت کر کے ان کے بیانات بدلوائی تھے مہتاب نے فیصل کو کھانے پر مدو کیا تھا ہم نے گھر پر ہی آرڈر کر کے کھانا مگوا لیا تھا کہ اس بارے میں بہاچیت مہتاب کسی ایسی جگہ نہیں کرنا چاہتا تھا جہاں کسی اور کے سن لیے جانے کا اعتمال ہوتا وہ مجھے بلیک میل کر رہی تھی مہتاب نے کھانے کے دوران بتایا اس کی اپنی عادت ہنسی مزاق کی تھی میرا تو اپنی ساری کاسٹ کے ساتھ ہی رویہ دوستانہ ہوتا ہے وہ میرے ہنسی مزاق کو جانے کیا سمجھ بیٹھی اور لگی مجھ سے راہ رسم بڑھانے کہنے لگی سنائے آپ کی بیوی آپ کو چھوڑ کر چلی گئی ہے میں نے اور فیصل نے اسی ہی لمحے میں ایک دوسرے کو دیکھا میں نے کانٹا اپنی پلیٹ میں رکھ دی اور مہتاب کی طرف غور سے دیکھا میں نے کہا یہ سب اکواس ہے میری ایک بہت پیاری اور پیار کرنے والی بیوی ہے وہ مجھ سے ناراض نہیں مگر ہم مجبوری کی وجہ سے لیدہ لیدہ رہ رہے ہیں دیکھو میں ابھی جاتا ہوں لاہور کی فلائی لیتا ہوں تو میں وہاں سے اس کے ساتھ اپنی تصویریں بیجوں گا تو تمہیں یقین آ جائے گا نا اس پر وہ کہنے ہی لگی کہ اگر میں نے اسے لفٹ نہ کروائی تو وہ مجھے بدنام کر دے گی اس طرح خودکشی کر لے گی کہ اس کے قتل کا الزام مجھ پر آ جائے گا وہ یقیناً ایک بودی سی کہانی سنا رہا تھا جس پر فیصل جیسا کہانی کا تو کچھا میری جیسی کہانیوں کی دنیا سے دور رہنے والی ڈاکٹر بھی یقین نہیں کر پا رہی تھی آپ کو کیا لگتا ہے مہتاب نے وہ کھوکلی سی کہانی کیوں گڑی ہے فیصل نے مجھ سے پوچھا تھا مہتاب کے واقعے کے بعد شام کی چائے یا کافی پر ملنا ہمارا معمول بن گیا تھا عمومن وہی میرے ہاں آ جاتا امی کے جانے کے بعد میں گھر وقت پر آ جاتی تھی وہ بھی اب پورا وقت اپنے نئے کام کو دے رہا تھا تو آپ کو شاک ہے کہ مہتاب اس معاملے میں ملوث ہے میں نے حیرس عبروچ کھا کر پوچھا نہیں اس معاملے میں تو نہیں مگر شاید وہ کچھ کہتے کہتے رو گیا تو پھر کس معاملے میں شاید مجھے کہنا نہیں چاہیے مگر وہ رکا ایسی بات انسان تب کرتا ہے جب اس کے دل میں چور ہو میں سمجھی نہیں فیصل میں نے ہونکوں کی طرح اس کا مو دیکھا اسے یہ قصہ سنانے کی ضرورت کیوں پیش آگئی کہ وہ لڑکی اسے دوستی کرنے کی خواہاں تھی اور اسے حد تک اگر اسے اس رات چھوڑ کر لاہور گیا تو وہ خودکشی کر لے گی بہت کمزور بنت کی کہانی تھی اس کی اسے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے فیصل وہ نہ چاہتا تو نہ بھی بتاتا مجھے اس لڑکی کے بارے میں اسے یہ تو معلوم ہے نمایہ کہ آپ ادوری بات کہیں نہ کہیں سے سن لیں گی اور پھر اس کی کڑیاں جوڑ کر اسے پورا کرنے کی کوشش کریں گی میں کونسا کوئی سی آئی ڈی میں ہوں جو میں ایسا کروں گی عورت سی آئی ڈی میں ہو یا نہ ہو مگر جب وہ اپنے مرد کے ساتھ کسی اور عورت کا نام کسی بھی حوالے سے سنتی ہے تو اس کی باس پر ضرور کرتی ہے شراکت اور ماں اپنی بہو کے ساتھ اور بیوی اپنی ساس کے ساتھ بھی نہیں برداشت کرتی توبہ کہانی کاروں کے دماغ کس طرح چلتے ہیں میں ہسی مجھے مہتاب پر اعتماد ہے اس سے مجھ پر میں بھی تو اس وقت آپ کے پاس بیٹی ہوں ہم تقریبا ہر روز شام کو چائے کٹھے پیتے ہیں آپ نے مہتاب کو بتایا ہے یہ سب اس نے سوال کیا کیا اسے یہ بتاؤں کہ ہم شام کی چائے کٹھے پیتے ہیں کامان فیصل یہ کون سی بات ہے جو میں اسے بتاؤں اس سے معلوم ہے کہ اب ہم اچھے دوست ہیں چلیں کوئی شک ہے تو اسے بتا کر دیکھ لیں اسی دن ساری دوستی ختم ہو جائے گی آپ کی اور میری وہ ہنسا اور میں شام کی چائے اس خوبصورت روٹین سے محروم ہو جاؤں گا آپ شادی کر لیں فیصل میں نے بے مانگے مشورہ دیا تھا پھر ہم اس خوبصورت روٹین کی ایک تکون بن جائیں گے محبت دوستی اور تعلق میں تکون ہمیشہ کمزور کر دینے اور تعلق کو توڑ دینے کی علامت ہوتی ہے اس نے گہری بات کی تھی توبہ ہے فیصل ساری مشکل باتیں آپ نے میرے ساتھ ہی کرنا ہوتی ہیں چلتا ہوں بلال جا گیا ہوگا بلال کی خاطر آپ کو دوسری شادی کرنا ہی پڑے گی اچھی لڑکی کیوں میری ازادی کے پیچھے پڑ گی ہو خوش نہیں دیکھ سکتی مجھے وہ ہنسنا ہوا چلا گیا اچھی لڑکی میں اس کے الفاظ کے گممن گیریوں میں کو گی تیسویں برس میں قدم رکھ چکی تھی میں اور وہ مجھے لڑکی کہہ رہا تھا شاید اس کی نظر بھی کمزور ہے میں نے ایپ پر نوٹیفکیشن آف کر رکھے تھے کیونکہ جب بھی ملازمہ گھر میں کام کرتے ہوئے کسی کیمرے کی ازاد میں آتی تو ہلکی سے بیپ ہوتی تھی اس کے موجودگی میں بیپ تنی مسلسل ہونے لگی تھی کہ تنگ آ کر میں نے اس کے نوٹیفکیشن ہی بند کر دیئے تھے اس روز فارغ تھی تو کیفیٹریہ میں چاہے لے کر بیٹھ گی یوں ہی ایپ کو کھول لیا مہتاب لاؤنج کے سوکھے پر بیٹھا تھا وہ غالباً کسی سکرپٹ پر کام کر رہا تھا میز پر اس کا بریف کیس کھلا پڑا تھا اس میں سے بھی کانگزات بیر تتیبی سے باہی نکلی ہوئے تھے اس کے ہاتھ میں سگرٹ بھی تھا اور وہ مسلسل کش لگا رہا تھا مجھے کہتا تھا کہ اب اس میں سگرٹ کم کر دیئے جھوٹا اس نے سامنے کی طرف دیکھ کر کچھ اشارہ کیا تھا شاید ملازمہ سے کچھ مانگا ہوگا لیکن ملازمہ تو اب تھی ہی نہیں اس نے پینٹ بند کرنے کر کے میز پر رکھا اور اپنے دونوں ہاتھوں کا ہلکا سا بنا کر اپنے سر کے پیچھے سوفے کی پشت پر رکھا سر اس نے سوفے کی پشت سے ٹکا دیا تھا میں آپ کو بند کرنے ہی والی تھی کہ مجھے میز پر چائے کا کپ رکھنے والی کسی عورت کے آنچل کی جلک نظر آئی وہ کیمرے کی ذات سے باہر تھی کون تھی وہ میں نے دوسرے کیمروں کے ذریعے بھی دیکھنے کی کوشش کی مگر بے سوٹ تھوڑی دے تک میں گھوٹی رہی مگر وہ آنچل دوبارہ نظر آیا نہ آنچل والی میں نے ایپ کو بند کیا اور اسے ریوائنڈ کرنے لگی اس میں زیادہ سے زیادہ بیس منٹ تک پہلے کے مناظر دیکھے جا سکتے ہیں بیس منٹ پہلے تک کی فلم میں بھی کچھ نظر نہیں آیا ماں سوائے اس کے کہ مہتاب کھانے کی میز کی طرف سے اٹھ کر آیا تھا پھر کمرے میں چلا گیا تھا اور اس کے بعد سے اسے سوفے پر بیٹھ کر کام کر رہا تھا کیا ہو رہا ہے جانی میں نے اسے فون کیا کچھ خاص نہیں کام کر رہا ہوں کہاں ہو میں نے سوال کیا دل کو تسلی ہوئی کہ کم اس کم اس نے جھوٹ نہیں بولا تھا گھر پر کیوں تم سناو کیا ہو رہا ہے کہاں ہو میں چھائے پی رہی ہوں کیفیٹیریا میں تو تمہاری یاد ستائی میں نے شوہی سے کہا اتفاق سے میں بھی چھائے پی رہا ہوں کام کرتے ہوئے سر باریسہ ہو رہا تھا تو سوچا کہ ایک کب چھائے پی رہوں سر میں درد تھا تو چھائے خود بنائی کیا نہیں تو وہ رکا قویتہ بہن سے کہا تھا وہ آ کر بنا کر دے گی اس وقت تو وہ خود کھانا وغیرہ بجوانے میں مصروف ہوتی مہتاب کم از کم اس بچاری کو کام کے وقت تو ڈسٹرپ نہ کیا کرو چھائے بنانا کونسا بڑا کام ہے جو تم خود نہیں کہہ سکتے جب ایک سہولت ہے تو بندہ اسے فائدہ کیوں نہ اٹھائے وہ ہنسہ سہولت اس سے کھانا پکوانے کی ہے اور تم نے مقام میں لکھوانا شروع کر دی اب تم اپنے گھر پر اس بچاری سے چھائے بھی بنوا کر پی ہوگے اس کی ادائیگی کس طرح ہوگی کام بانمایا میں اسے کافی تریکل سے دیتا ہوں اس کی مدد اس کے کام سے زیادہ محافظہ دے کر کرتا ہوں اس کے بچے کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ بھی میں ہی حل کرتا ہوں جتنا ہو سکتا ہے کرتا ہوں ایک اب چائے بنا دیتی ہیں تو کونسا بڑا کارنامہ ہے اوکے بابا میں اس کی ناراضی سے مسالحت پر اترائی اچھا تم سناو سب ٹھیک تو ہے نا اس نے بھی لہچہ نرم کیا کیا حال ہے فیصل یزدانی کا کبھی ملاقات ہوئی اس سے اس کے بعد کی نہیں ذرا سلام دعا رکھا کرو مایا کام کا بندہ ہے ٹھیک ٹھیک ہے میں حق لانے لگی تم ٹھیک تو ہونا مایا اس نے پریشانی سے پوچھا ہاں وہ خوشک بسکٹ حلق میں پھنس گیا تھا فیصل کیسا دنیا شناس تھا اور میں کیسی گھمڑ میں نے اپنے بقایا آٹ کیمرے کراچی والے اپارٹمنٹ میں لگا دیئے تھے یوں ہی شرارت میں یہی سوچا تھا کہ جب بھی مہتاب کی یاد آئے گی ایپ کو آن کر کے اسے دیکھ لیا کروں گی سوتے جاگتے بیٹھتے گر سے نکلتے اور لوٹ کر آتے ہوئے آٹھ مقامات سے وہ میری نظر میں رہتا اور آج انہی کیمروں کی بدولت اس کے حرکات و سکنات کا مشاہدہ کر رہی تھی کافی دن ہو گئے ہیں اس بار سی ایم صاحب نہیں آئے فیصل نے پوچھا تھا یہاں ابھی مصروف ہیں دیکھنے کو نہیں ملتی سب ٹھیک تو ہے نا مایا مہتاب کی فلم آخری مراحل میں ہے میرا کام کچھ بڑھ گیا ہے زیادہ دیتا کا سبتار میں بیٹھنا پڑ جاتا ہے میں نے اس سے بتایا ویسے میں اس سے کترار ہی تھی اس روز مہتاب سے بات ہوئی تو اس کے بعد سے پورا ہفتہ میں نے سبتار کے بعد سے سیدھا گھر آنے کے بجائے دائیں بائیں کبھی مال کبھی جم کبھی نہر پر اور کبھی کسی فرم یا کافی ہاؤس میں بیٹھ کر وقت گزانا شروع کر دیا تھا اور اس وقت لوٹتی جب مجھے علم ہوتا کہ بلال کا دن کی نیند کے بعد جاگنے کا وقت ہو گیا ہوگا کوئی مسئلہ تو نہیں اس نے ہولے سے پوچھا مہتاب کو ہماری دوستی پر کوئی اتراز تو نہیں میں تو شام کی چائے کی روٹین کو بہت مس کرتا ہوں مہتاب کو مسئلہ کیوں ہونے لگا ہماری دوستی میں کوئی کھوٹ ہے کیا میں نے اس کی چہرہ شناسی کو دل ہی دل میں سراہا تھا شام کی چائے میں نے خود ہی چھوڑ دی ہے آج کافی دن کے بعد پی رہی ہیں میرے دانتوں میں سرد گرم لگنے کی شکایت ہے اوہو کسی ڈینٹسٹ کو دکھایا آپ نے وقت ہی نہیں ملتا پیسل چلیں اٹھیں ابھی چلیں وقت تو خود نکالنا پڑتا ہے اپنی لئے مسروف لڑکی اس نے فوراں کھڑے ہو کر کہا ڈاکٹر ہو کر بھی اپنی صحت کی طرف سے ایسے سستی اور رخلت معلوم ہے کہ دانتوں کی بیماری بلاہر میدے کی تکلیف بن سکتی ہے اچھا وہ کیسے میں نے حیرت سے پوچھا بھئی دان صحت مند نہیں ہوں گے تو کھانا چھبا کر نہیں کھا سکیں گے اور جب میدے کو دانتوں کا کام کرنا پڑے گا تو یہی نتیجہ ہوگا اوکے بھی ابھی نہیں کل اپنی ڈیوٹے کے بعد دکھاؤں گی میں ڈاکٹر کو میں نے کہا وعدہ اس نے سوال کیا وعدہ میں نے اس کے ہاتھ کو نظر انداز کیا اور اسی طرح بردست دور دیکھتی رہی یہ ہوئی نا اچھے بچوں لی بات وہ خوش ہو گیا